بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ عدالت کے باہر ہماری روز ملاقات ہو رہی ہے ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ اسی ایک سٹرگل میں ہمیشہ فری پریس اور سیاسی تنظیمیں خاص طور سے پیپلز پارٹی کا جمہوریت اور ازادی صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ میرے بھائی اگر دو منٹ آپ لوگ تحمل کریں تو پہلے تو جب ہم آئے صبح میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں ایک عجیب و غریب دنگل نظر آ رہا تھا پریس پوڈیم پہ اور اس حوالے سے پتا چلا ہے کہ کچھ صحافیوں کے ساتھ سخت بدتمیزی کی گئی ہے سابق انفرمیشن منسٹر کی طرف سے اور کچھ وزراء کی طرف سے جنہوں نے کچھ چکتے ہوئے سوال پوچھے ہیں خود احتسابی کا حوصلہ پیدا کریں ابھی تو احتساب کے عمل کی پارٹی شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں اچھی طرح سمجھ لو یہ تو آپ کو ایک موڈبانہ جرنلس نے بات کی ہے ابھی تو سارا قوم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا اتنی لوٹ مار کے ساتھ کہاں گئے اور کدھر جا رہے ہیں آپ فصلی بٹیرے ملک سے اڑھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی تو آپ کے اپنے ہواری باتیں کر رہے ہیں آپ کے اپنے ایلائز نکل نکل کے آپ کا کچھا چھٹا نکال رہے ہیں یہ ساری باتیں اب نکلیں گی تو بات اب دور تلک جائے گی تھوڑا حوصلہ پیدا کریں تھوڑا تحمل پیدا کریں اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے آپ نے بھی اڑ جانا ہے بتا دیں کیونکہ جس جس کے فیملی اور اساسے باہر ہیں وہ تو اڑ جائیں گے آپ دوسروں کو اکیوز کرتے ہیں آپ کے جہاز نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہاں سے اور جو آپ کا سامنا کرتے رہے ارت کے اعتصاب عدادتوں کے لیے سامنا کرتے رہے نیپ کا سامنا کرتے رہے جس کو آپ نے بلکل ہتھیار کی طرح استعمال کی آپ نے ویپنائز کیا ہوا تھا اور اب آپ اپنا غصہ میڈیا کے خلاف ویپنائز کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کے دو کلمان سے اب آپ کی بزارتیں نہیں رہیں اب آپ کا اثر و بسوق نہیں رہا ریاستی جو آپ میس یوز کر رہے ہیں معاف کیجے گا جب تھا بھی تو ہم ڈٹے ہوئے تھے آپ بھی ڈٹے ہوئے تھے ہم بھی یہاں ہیں آپ لوگ میڈیا والے بھی یہاں ہوں گے ہم بھی دیکھ رہیں گے کون کہاں پہنچتا ہے اور ہم کھڑے ہیں یہاں اس قسم کی اس قسم کی کالی قوانین پیکا جیسے کالے قوانین اور عوام دشمن طریقے کار کے خلاف ہم کھڑے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو چپتے ہوئے سوال کیوں ہم سے نہیں ہوتے تھے اور ہم ابھی بھی ہوتے ہیں اور آپ کا حق ہے یہ سوال کرنے کا کبھی ناشائزتہ زبان ہوتی ہے تو ہم کہتے رہنے دے بات کو لیکن آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کی برابر کبریج کرنے کے لیے سب کی اقسا بات سننے کے لیے اور آپ کے توسط سے ہم پورے ملک کو اپنی بات سناتے ہیں یہ بڑا اہم ایک فورم ہے اور اس کو اس کو بتتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے ہم بھرپور پیپلز پارٹی بشمول اس کے چیمین بلاور بٹو زرداری اور پریزیڈن عاصف زرداری اس عمل کی صبح جو یہاں ہوا ہے اس طوفانِ بتمیزی کی بھرپور مضامت کرتے ہیں ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اب یہ اقتدار سے اتر آئے جربی اتر آئے ہیں ان کی آنکھوں سے بنگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہ جنون ہے اقتدار کا ابھی بھی نشا چڑھاوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں آہ پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا ہے رول آف لاک کی بات کرتے ہیں رول آف لاک ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا اب کرے گا نا ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے یہ تو پہلے آہ قطرہ تھا بارش کا آگے تحمل پیدا کریں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایبان میں بیٹھے ہیں جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے جس کے ہاتھ میں جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کھلی فضا میں سارس لے سکیں گے اور جس کے فیصلے کے بنیاد پر ہم پاکستان کا مستقبل اس اندھیری رات سے جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈالا ہے بچا سکیں گے تو میں یہ صرف کہوں گی اتنا بہت سی باتیں سب جھوڈس ہوتی ہیں عدالت کا ہم ہمیشہ اعترام کرتے ہیں ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہید زلفقالی بھٹو کے خلاف جو کے حوالے سے جو پریزیڈنشل ریفرنس اور ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے پریزیڈنشل ریفرنس آئے اس کی سنوائی ہو بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو تیر سو جو آج بابربان صاحب بات کر رہے تھے وہ کیا باتیں کر رہے تھے آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو بقالت کی جا رہی ہے بی ٹی آئی کی وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی اسی پر رک گئی سنا تھا آپ نے ڈیش 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 آلہ جیجز نے پوچھا ہونڈربل جیجز نے پوچھا کہ کونسی کونسی ڈیٹس ہیں کیا تاریخیں ہیں جس پر یہ کیبل آیا کونسی تاریخیں ہیں جس پر آپ کے کابینہ نے ملاقات کی اس پر کونسی تاریخیں ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور پارلیمانی کمیٹی کو بلایا گیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اگر ایسا ہونڈورگ کر کے آئے ہیں تو اور نہ ایریٹیٹ کریں جد ساہبان کو میں اور نہیں کہوں گی اندر پروسیڈنگز کے حوالے سے وہ اس بات اس اس عدالت کے رولز کے زمرے کے باہر ہوگا لیکن آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو بنا دیا گیا ہے جب جبکہ ایشو سپیکر کی ناجائز رولنگ کا ہے جو بالکل آئین شکر ہیں جو واضح طور پر آئین شکر ہیں اور ہر قسم کی باتیں کی جاری ہیں وان نائنٹی سیون وان نائنٹی ایٹ لوگ جب آپ کہتے ہیں قددار ہیں اور آپ جتنے امبیسٹر سے ملے واں 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 مفادار ہیں تو آپ ہمیں بتائیں نا آپ ہمیں بتائیں کس طرح اتنے سارے لوگ قددار ہیں آپ ہمیں بتائیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کل تک وینچرز پر ٹریجری وینچرز پر وہ بھی اوور نائٹ کیسے قددار بن گئے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وہ کیسا کیبل تھا جس کی بنیاد پر پورے پاکستان کے آدھے لوگ آدھے سے زیادہ کیونکہ ہم اکثریت ہیں اور ہم اکثریت کی نمائنگی کرتے ہیں اکثریت کی نام نمائنگی کرتے ہیں آپ نے پاکستان کی اکثریت کو اس وقت بددار قرار دیا ہے تو بتائیں ملک اور قوم کو شرم کیوں آ رہی ہے ڈیش 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 کیوں ہو رہا ہے کہ کیا لکھا تھا اس کیبل کو ڈی کلیسیفائی کریں یہ نیشنل سیکیورٹی کرائیسس خود بن گئے ملک کے لیے نیشنل سیکیورٹی رکھ بن گئے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے اپنی گلتی بھی صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو ملک کی خارجہ پالیسی کو ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا ہے آگ میں جھوک دیا ہے ان کو کوئی پروا نہیں لیکن ان کا ان کا بیانیاں جو وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں تائم رہے یہی بات ہے یہ ان کے بیانیے کی بات ہے آپ لوگ جائیں چولے میں ہم لوگ جائیں چولے میں پاکستان جائے بھار میں آئیں جائیں چولے میں یہ ان کا بیانیاں ہیں یہ ان کی سوچ ہے تو افسوس سے میں کہوں گی ابھی تو بہت باتیں نکلیں گی کیبل گیٹ کے حوالے سے بھی اور جو انہوں نے سوال جواب سے گریز کیا ہے تین تین ہفتے بعد تین تین ہفتے بعد میں بتاتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کس دن کال ہوئی ہے پارلیمان کی میں تاریخ بتاتی ہوں سن لے لیکن تاریخ کیا تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن وہ کیا تھا جمع تھا تین مارچ تین مارچ یہ کیبل کب آیا سات مارچ سات نہیں تین اپریل کو تین اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کمیٹی پارلیمان کی بلائی گئی تین اپریل کو یہ کیبل سات مارچ کو آیا تھا اور تین اپریل کو کس وقت ہمیں نوٹس میرا میں پارلیمانی لیڈر ہوں جیمن بلاور کو بھی ملتا ہے نیشنل سیکیورٹی سینٹ سے مجھے ملتا ہے ہم جا چکے تھے ووٹنگ کے لیے چار بجے انجلاس تھا تین بجے ہماری کمیٹیوں کی میٹنگ تھی تین بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا تین اپریل کو تین بجے تک ہمارے دفاتر میں کوئی نوٹس نہیں آیا تھا معمولی طور پر سات دن کا نوٹس چاہیے ہوتا ہے ہنگامی حالات میں چوبیس بھنٹے چلیں ہم جا چکے ہیں ایسی میٹنگ تھی لیکن ہنگامی حالات میں بھی آٹھ مارچ کو آتا نو مارچ کو آتا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور کابینہ بھی اس پر ملتی ہے پھر آپ ڈیماش کرتے ہیں اور اندر کسی نے کہا کہ ڈیماش اس ملک میں بھی ہوا ہے اس ملک میں کیسے ہوا ہے امریکہ میں کیسے ڈیماش ہوا ہے کیا جھوٹ کا انہوں نے دامن پکڑا ہوا ہے خدا کے واسطے یہاں تو آپ اس طرح جھوٹ نہ بولیں میں سفیر رہی ہوں ان سے پہلے عصد خان سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کیسے ڈیماش ہو سکتا ہے ڈیماش تو ان کا ہوگا وہاں اور یہاں امریکہ کے سفیر کا ڈیماش ہوتا ہے دوسرے ملک میں ڈیماش نہیں ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں وطانی اس کیبل میں سچ کیا ہے کیونکہ وہ ڈیش 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 کر دیا جاتا ہے ہم غدار ہیں پورا ملک ڈیش ڈیش پر غدار ہے پورا مقدمہ نیشنل اسیمبلی کو ختم کرنے ڈیش ڈیش پر ہے تو اس ڈیش 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 کیبل میں کیا تھا کیونکہ جس اسسسٹنٹ سیکریٹری سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے اب تشویش ناک بات ضرور کی ہوگی جب میں ہوتی تھی امبیسٹر بہت تشویش ناک باتیں ہوتی تھی ہم کنوے کرتے تھے فورن ڈیماش کرتے تھے وہیں بات کو سٹل کرتے تھے مافیاں منگواتے تھے پورے قوم کو مافی منگوائی ہم نے امریکہ بہادر سے سات مہینے محتل رکھا ہم نے سلالہ بیس آپ کو یاد ہے سلالہ کے بعد کارگو نیٹو سپلائی لائنز ہم نے ہمارے شہدہ کے بعد سلالہ شہدہ کے بعد سات مہینے محتل رکھا ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی پاکستان کو نہیں جھونک دیا ہم نے سارے پارلمان کو یکسا کر کے بات کی شمسی ائر بیس بنک کیا پاکستان کو نہیں جھوکا کسی آگ میں اپنی ذات کو بچانے کے لیے پھر بھی ہم نے ڈپلومیٹک ٹائلز رکھے اور کہا کہ آپ قوم سے مافی مانگیں انہوں نے کیوں نہیں مافی منگوائی کیوں نہیں آئے پارلمان کے پاس کیوں نہیں ہماری طرح مافی منگوائی مجھے بتائیں اتنے غدار خدار خدار ہیں میرے موہ سے صحیح بات نکل رہی تھی مگر میں کسی کو غدار نہیں کہہ دی یہ بہت بڑی بات ہے اور انسان کو وہی کرنا چاہیے دوسروں سے جو وہ توقع رکھتا ہے اور میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کیوں نہیں مافی منگوائی امریکہ سے وہ مافی نہیں مانگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں لائے پاکستان کے پارلمان کے پاس ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ اور ایک دوسرے سے برداشت سے باہر ہوں گے لیکن پاکستان سب سے پہلے ہیں اور پاکستان کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر صفحہ اول میں کھڑی رہی ہے ہم نے مافی منگوائی آپ نے کیوں نہیں منگوائی بھائی بتائیں نا اس کا کوئی جواب نہیں ہے بس ڈیش 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 ہے اسی اسسسٹنٹ سیکرٹری کو جس نے یہ بات ڈیش 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 باتیں کہیں تھیں اس کو تو عشائے میں بھلایا گیا بتائیں نا اس سب آپ باتیں سامنے ہیں بھائی یہ میڈیا کا دور ہے شکر ہے خدا کا جس کے ساتھ کے بے توکیری کرتے ہیں پرلوحان کے ساتھ بے توکیری کرتے ہیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں ہم ہمارے ساتھ کرتے ہیں آئین کے ساتھ کرتے ہیں اور قانون کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تحریک انصاف ہیں یہ تحریک انتشار ہیں آج سے ان کا نام تحریک انتشار ہوگا بہت بہت شکریہ جی دیکھیں وہ پاکستان کے پاکستان تھے نہیں وہ ان کے دفتر نے کیا ہمارے واضح اس پر دس دفعہ بات ہو چکی ہے ان کو ہٹایا گیا ان کے دفتر ان کے ڈیفنس عملے نے ان کو دیا وہ ہمارے اس وقت ہمارا حکومت وہاں برجمان نہیں تھی اس وقت مجھے پتا آپ کس کی بات کریں مجھے پتا آپ کس کی بات کریں لیکن سلامی ہم نے نہیں دی تھی اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسے اداف کو پیرون نے مرکت بھی گیا ہے وہ تو آپ خود اپنی کتاب کیا ہے جی وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے اس وقت ہمارا ایک حدف ہے اس وقت اور وہ جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہے پارلمان کی پاسداری ہے اور ہم آلہ عدالت کے سامنے اس لیے کھڑے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بتمیزی نہیں کروں گا آپ کو سے چپتے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں آپ کا سوال آپ کا حق ہے اور کوئی سوال ابھی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے اینٹ شکنی کیے جب آپ کو پتا تھا کہ یہ اس حد تک جائیں گے اینٹ شکنی کریں گے جب آپ سیکیورٹی گورنسن کا پارلمانی اجلاس تھا تو آپ لوگ اس وقت کیوں نہیں گئے وہیں پہ ان کو بینکاب کیوں نہیں نہیں بیرے بھائی میں نے آپ کو کہا ہم تو اندر جا چکے تھے اجلاس میں ہمیں جب نوٹس نہیں آئیں گے اور سپیکر اصد کیسر اجلاس کی صدارت کر رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے پتہ لگا سپیکر جن کے جن پر ووٹ آف نو کانفیڈنس رکھا ہے ان کے سیکریٹریٹ قبول کر چکی ہے جس کی وجہ سے وہ اجلاس ملتبی نہیں ہو سکتا تھا پروروگ نہیں ہو سکتا تھا سات دن وہ نہیں پروروگ ہو سکتا تھا ایک انہوں نے کوئی ایک انہوں نے قاعدہ توڑا ہے ایک آئین شکنی کی ہو تو بتائیں یہ روز ہم دہراتے ہیں آپ کے سامنے آپ صبح تو جانتے ہیں اچھا میں یہ بتائی گا کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے پہلے سی یہ بات آ رہی تھی کہ سپیکر اور سپیکر کے شلاف کی ادم اطمات تریک لائی جائے پھر پی ایم تو آپ اپنے ساتھی جو دے آپ کے موزیسن کی انہیں کیوں نہیں قائل کر سکے اس طرح تاکہ یہ سارا مطلعی نہ مطلعہ کہا تھا کہ یہ تینوں کے خلاف لائے جائے جو نیشنل اسیمبلی کو انہوں نے ایک اکھاڑا بنا دیا ہے جہاں نہ لاس پاس ہو سکتے ہیں نہ عوام کی کوئی بات ہو سکتی ہے ملک میں اس وقت یکے بعد دیگرے کرائیسس چل رہی ہے اقتصادی کرائیسس سب سے سامنے لیکن اب انہوں نے اقتصادی کرائیسس کے ساتھ ایک خارجی کرائیسس کریئٹ کر دی ہے روس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں مائد کرتے ہیں آپ نے پاکستان کو دو بہت بڑے پاورز کے درمیان جھوک دیا ہے کہاں ڈال دیا آپ نے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ آپ کھڑے اور تحمس سے سن رہے آپ کی اپنی نالج کے لیے چاہے آپ ٹی وی پہ ڈالیں کے نہیں کہ سریعہ کی جنگ کے لیے ووٹ چلا تھا آپ کو یاد ہے یونائیٹڈ نیشنز میں دوہزار بارہ میں سریعہ میں بہت بڑی جنگ تھی اور وہاں کے ووٹنگ پر ہم پر شدید دباؤ تھا زرداری صاحب میں امبیسیڈر تھی زرداری صاحب فون کر کے کہہ دی تھے دباؤ سہ سکتے ہو تم لوگ میں نے کہا چیز ظاہر ہے اگر آپ لوگ سہ سکتے ہم کیوں نہیں سہ سکتے ہیں کہنے کا پاکستان کو ہم اس جنگ میں نہیں جھوکنا چاہتے ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے ہمیں نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے چلو وہ تھوڑا ناراض ہو جائیں گے ہو جائیں گے ناراض اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا یہ کنوے کیا گیا بہت سال بعد جب ان کا اقتدار بھی نہیں تھا ہمارا بھی نہیں تھا یہ بات پھر انہوں نے کہیں ان سے جو ور رائٹ داری صاحب سے انہیں کہا جو ور رائٹ ایک امبیل کا میں اشاہیا تھا تو باتیں جب نکلتی ہیں بہت نکلتی ہیں ہم نے نیوٹرلٹی کیوں میرا وہ تعلق ہے آپ نے معافی کیوں نہیں مانگوائی امریکہ سے کیوں نہیں مانگوائی ہم نے تو مانگوائی ہے ہم نے تو اپنے ملک کی غیرت کا بہت امان رکھا ساتھ ساتھ مہینہ نیٹو سپلائی لائنس بند رکھی پھر آپ بتائیں نا آپ بھی تھوڑی سی بات بتائیں یہ سوائل آپ پوچھئے گا ذرا پلیس تینکیو کیونٹی صاحب بات کریں گے آئے آئے ادھر آجو بیچ میں آجو چلو کل پاکستان بیپس پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جو کہ رات لیٹ تک جاری رہا سینڈلیزیٹر کمیٹی کا اجلاس تھا اس پر پریس بریفنگ بھی ہوئی آج پوری قوم پوری قوم کی نظر سپریم کورٹ کی اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے آج ہم دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے شریر احمان صاحبہ نے کہا کہ بابا روان صاحب سیوائے ڈیش 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 کے آگے بات نہیں کر رہے تھے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ایک سو پچھتر پارلیمنٹیرینز پر الزام ہے کہ وہ غدار وطن ہیں اگر ہم غدار وطن ہیں تو سابق وزیراعظم کس حیثیت سے شباز شریف صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں اگر ہم غدار وطن ہیں تو ہمیں ٹرائل کیوں نہیں کیا جاتا اپنی کرسی بچانے کے لیے لوگوں کو غدار کا لقب دینا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے کل ہماری سی سی میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تا کہ ہم اس حکومت کے خاتمے کا جشن مناتے ہوئے ہم ہر زلے میں ہر تحصیل اٹھوارٹر میں آفتار پروگرام اپنی پارٹی کے دوستوں کے لیے کریں گے اور ہم جو ہے ایک قسم کا یومی نجات بنائیں گے کہ اس حکومت سے ہمارا چھٹکار ہو چکا ہے ہم نے کل یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپوزیشن کے پارٹیوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی بہت جل کشمیر میں گلگت بلتستاد میں اور خیبر پخواہ میں بھی عدم اعتماد کی تحریک اس حکومت کے خلاف لے کے آ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی صوبہ اور کوئی بھی علاقہ ایسا نہ رہے جس میں پی ٹی آئی یا ان کی اتحادیوں کی حکومت ہو آج آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں پہلے دس دن اجلاس ملتوی کیا پھر کر رات کو دوبارہ کہا کہ آج اجلاس ہوگا اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو رہی ہے ان کے ہاتھ سے پنجاب جا رہا ہے لیکن میں یہاں پر چودری پروے زلائی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پچھلے بائیس سال سے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے اب آپ پنجاب کے سب سے بڑے فرشتے بن گئے ہیں کم از کم آپ کو وزیرالہ شپ تو نہیں ملے گی لیکن آپ کم از کم عمران خان کی نظم میں فرشتہ بن گئے ہیں شکریہ بڑے ملے دو